آئی جی جیل خانہ جہاد مرزا شاہد بیک سے ملنے آئی جی آفیس پہنچے خود استقبال کرنے آئے جنہ اسلامی دیا گئی جنہ اسلام اسلام گارڈ آف آنر پیش کیا گیا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا گارڈ گارڈ پر آفー آئی جی پنجاب جیل خانہ جا کے محتحت کتنی جیلیں ہیں اور کتنا سٹاف ہے جی ترتالیس جیلیں ہیں پورے پنجاب میں جن میں دو ہائی سکورٹی پیزنز ہیں ٹونٹی سیونڈ ڈسٹک جیلیں ہیں نو سینٹرل جیلیں ہیں ایک ویمن جیل ہے اور دو سب جیلیں ہیں تو اس سے ٹوٹل ملولا کے یہ فارٹی تھری بنتی ہیں جیلیں اور تقیباً اکیس ہزار کا سٹاف ہے جیلوں میں کتنے لوگ بند ہیں اور ان کی گنجائش حصل میں ہے کتنی جی اس وقت ٹرٹی سیونڈ کی گنجائش ہے جبکہ آج کے دن میں ففٹی سیونڈ پیزنر سے ان سے ہیں پورے پنجاب میں اور آور کراؤڈڈ ہے اس کا کافی آتاکہ آور کراؤڈڈ ہے پچھلے دنوں میں کچھ ڈیلے ہوئے ہیں ٹرائل اور کچھ کرائیم بھی بڑا ہے جس کی وجہ سے ایک دو پاپولیشن نے جمپ کیا ہے فارٹی سیونڈ پیزن سے ففٹی سیونڈ پیزن سے ففٹی سیونڈ پیزن تک ساہی ویال والی فنکشنل ہے دوزہ چودہ سے جبکہ میاں والی والی اس وقت انڈر پاسس ہے یعنی فنکشنل ہونے والی ہے بنگی یا ریکیوٹمنٹ ہوگی ہے گیجٹس لگیں گے تو وہ بھی فنکشنل ہو جائے گی آپ کا کیریئر بڑا طویل رہا جیل سپرٹینڈنٹ سے آغاز کیا کہاں کہاں سرو کیا میری پہلی پوسٹنگ دسٹک جیل راجنپور تھی بلوچ ایریا تھا وہاں سرائکی لوگ بھی بستے ہیں گلوچ بھی ہیں اردو سپیکنگ بھی ہیں تو میرے لیے ایک نیا ایکسپریئنس تھا کیونکہ میں بلانگ سیارکورٹ سے کرتا ہوں گروتھ میری لاہور کی ہوئی ہے اور اس کے بعد میری سیکنڈ پوسٹنگ ڈسٹی جیل مظفرگرڈ میں ہوئی ڈائی سال تقریبا وہاں تین آت رہا اور پھر تھرڈ پوسٹنگ میری ڈسٹی جیل لاہور تھی جس کو کیپ جیل لاہور کہتے ہیں پھر ڈسٹی جیل فیصلہ بات چلا گیا میں وہاں سے پرموٹ ہوا دوزر تین میں اور سینٹر لیل گجرامالا میری تین آتی ہوئی سینٹر لیل گجرامالا سے میری ٹرانسفر سینٹر جیل راولپنڈی ہوئی راولپنڈی سے پھر اے 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 جی اسٹیبلشپنڈ لاہور اور دوبارہ سینٹر جیل راولپنڈی میں تین آت ہوا دوزر ساتھ میں اور دوہزار آٹھ میں میں چلا گیا سینٹر جیل بہاولپور وہاں سے میں ایلیویٹ ہوا اور پھر ڈی اے جی ملتان ریجن میں لگا پہلی پوسٹنگ تھی پھر ڈی اے جی لاہور ریجن لگا پھر ڈی اے جی فیصلہ بار ریجن اور پھر ڈی اے جی ساولپنڈی ریجن اور اس کے بعد ایلیویٹ میں 2017 میں ہوا بطور آئی جی پریزن پنجاب جیلر کا فلمی تصور تو بہت خطرناک ہے وہ کوڑے مارتا ہے قیدیوں کو دڑاتا ہے تکلیف دیتا ہے کیا واقعی ایک روایتی جیلر ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے شاید پری پارٹیشن کلونیل ایرام ایسا ہوتا ہو تو میں کچھ کہا نہیں سکتا میں نے جتنے سبلے جیل دیکھے ہیں جتنی جیلیں دیکھی ہیں جتنے قیدی دیکھے ہیں یہ سارے کا سارا کنسپٹ صرف پنجابی فلموں میں بہائے جاتا ہے اور اس کنسپٹ کے علاوہ اور کچھ ہوئی نہیں ہے جسٹ ڈرامیٹائز کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے جبکہ ایکچولی تو جیلیں اب ریفارمیشن سینٹرز بن گئی ہیں جستہ پانچ سال سے آئی جی پریزن کے عوضے پر فائز ہیں اس دوران پانچ حکومتیں بدلی آپ کے عوضے کو فروق نہیں پڑا کئی آئی جی بدلے کئی چیف سیکرٹری بدلے میں ہر گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہر گورنمنٹ نے پریزنز ڈپارٹمنٹ کو دیکھا کہ یہ ایک پسہ ہوا ڈپارٹمنٹ ہے اسے ڈیویلپ کیا جائے اور ہر گورنمنٹ کی توجہ ڈیویلمنٹ کی طرف رہی ہے تو میری توجہ بھی چونکہ ڈیویلمنٹ کی طرف تھی تو کوئی ریلیشن ایک ڈیویلپ ہوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم کافی زیادہ اس میک میں کو اپ لیفٹ کرنے میں کام ہے نیا نواز شریف جیل میں تھے تب بھی آپ آئی جی تھے ان کے بتیجے کی حکومت آگئی تب بھی آپ آئی جی جیل کھانا جات رہے آپ سے کسی نے انتقام نہیں لیا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں سب لوگوں کو جو آپ کی ریسپنسیبیلٹی ہے قانون کے طرف تو کوئی بھی آپ سے ملکٹیم نہیں دختری امور نپٹائے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر جیل خانہ جات مبشر احمد خان اور ڈی آئی جی انسپیکشن تارک پابر سے ملاقات کی مبشر صاحب آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور آپ کے اختیارات کیا کیا ہیں میں جی ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اس میں جو ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر پورے پنجاب کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو انکوائریز ہیں ہمارے جیلوں کے مسائل ہیں جیلوں کے لیے جو ڈائیٹری آرٹیکلز کا انتظام راشن کا انتظام قیدیوں کے لیے اور جو ہماری سپاہ ہے وچ این وارڈ سٹاف ان کی جو ٹریننگ ریکروٹمنٹ اور ان کی ترقیان تیناتیاں یہ سارے مسائل میں میں آئی جی پریزن کو اسسٹ کرتا ہوں عام تاثر تو یہ ہے کہ جیل کے قیدیوں کو بڑا ناقص کھانا دیا جاتا ہے شاید دال میں پانی ڈال کر پھنے کھلائی جاتی ہے کیا یہ سچ ہے آج سے کوئی اگر دو دہائیاں تین دہائیاں پہلے اگر آپ جیل کھانا جات کے جو ہمارا راشن ہے یا قیدیوں کی خوراک ہے تو شاید یہ تاثر کچھ چار دہائیوں پہلے کی جو حقائق ہیں ان پہ مبنی ہے دو ہزار تین میں آل ٹوگیدر ایک تبدیلی آئی قیدیوں کے منیو میں اور ہم نے فیصلہ باد یونیورسٹی کا جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے اگری کلچر یونیورسٹی کا اس کی کلائبریشن سے ایک ایسا منیو ڈیوائز کیا پہلی دفعہ تاریخ میں کہ جس میں ایک ایورج ہیومن باڈی کی پر ڈے پر کیلری جو غزائی ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے مینیو ترتیب دیا تمام قیدیوں کے لیے ہفتے میں چھ دفعہ لانچ میں یا ڈینر میں مرگی کا گوشت ان کو دیا جاتا ہے دالیں دی جاتی ہیں سبزیاں ہیں ناشتے میں ان کو پراتھا ہے ان کے لیے ابھی ابلہ ہوا انڈا شامل کر دیا گیا ہے اس پہ جتنا بھی خرچہ آئے وہ گورنمنٹ کے بجٹ میں سے ہم اس کو ایکسپینس کرتے ہیں پہلے بی کلاس کا بیٹر کلاس کا کھانا الاغ ہوتا تھا سی کلاس کا کھانا الاغ ہوتا تھا اب تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ بیٹر کلاس کا کھانا جو ہے اور سی کلاس کا وہ ایک کر دیا گیا ہے تارک صاحب آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور جیل خانہ جات کے میکمے میں آپ کے فرائض کیا کیا ہیں لیگل کے جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے جتنے مقدمے ہیں وہ میں نے جو ہے وہ فائٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پریزنرز کے جتنے معاملات ہیں جیسے ان کی یہ علاج معالجہ ہے ان کی ہسپیٹل میں شفٹنگ ہے باہر کے ہسپیٹل میں شفٹنگ ہے کسی بھی مقصد کے لیے سرجری کے لیے باقی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے علاوہ پریزنرز کی ایک سے دوسری جیل میں جو ٹرانسفر کا شعبہ ہے وہ اب میرے پاس ہے کنی شرائط پر کیا جاتا ہے کیا دیو کو شفٹ ایک ایک جیل سے دوسری جیل سب سے پہلے یہ ہے کہ جی ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک افیلیشن پالیسی بنائی ہوتی سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ کس جیل کی سیکیورٹی جو ہے وہ میکسیمم سیکیورٹی ہے کس کی سیکیورٹی کچھ کم ہے کس جیل میں گنجائش کتنی ہے مثال کے طور پہ ہم جو ہماری سینٹرل جیلز ہیں ان میں ہم جو لانگ ٹرم کے پریزنرز ہیں جیسے جس کو پوری لائف امپریزنرمنٹ بھی لی ہے ان کو ہم رکھتے ہیں اسی طرح جو ٹررسٹ ہیں یا ہینیس کرائمز میں ہیں تو اس کے لیے ہم نے دو ہائی سیکیورٹی پریزنز ہیں وہ بنائی ہیں محکمہ جیل خانہ جات میں صحبہ نفسیات جو ہے رکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا مقصد کیا ہے کیا قیدیوں کی نفسیاتی اصلاح کی ضرورت ہے ان کی بیس لائن سکریننگ ہم نے کرنا ہے کہ آئیدر ہمارے پاس کوئی آلڑی کسی منٹل ہیلتھ ایشو کی وجہ سے آ تو نہیں رہا اور ہماری انسائیڈ دا پریزن کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر کوئی منٹل ہیلتھ ایشو کی وجہ سے وہ ہماری انسائیڈ دا پریزن ہے تو کہیں ہماری وجہ سے تو ان کی منٹل ہیلتھ ایگریویٹ نہیں کر رہی ہے ہماری کچھ سراؤنڈنگز کی وجہ سے کیا ہر قیدی سے مائر نفسیات ملاقات کرتے ہیں جب بھی کوئی قیدی پریزن میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سکریننگ کی جاتی ہے تین پیرامیٹرز پہ ایک نمبر ون پہ اس کے منٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں سیکنڈ پہ اس کا سوسائیڈل جو سیلف حام ہے وہ ہوتا ہے اور تھرڈ نمبر پہ ہوتا ہے نون سوسائیڈل سیلف حام اس کے اوپر ہمارے سیکنڈ کو سکرین آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی ریڈ ایٹری آتی ہے تو اس کی پھر وہ ڈیٹیل اسیسمنٹ کرتے ہیں پھر اکارڈنگلی ہر پریزنر کا اگر کسی میں کوئی ایشو ہے تو اس کا ایک کمپلیٹ مینجمنٹ پلان بناتے ہیں اور پھر ان کے تھرابیوٹک سیشن اور فالو اپ سیشنز ان کے ہوتے ہیں کنٹرول روم آئے ہمارا بیسیلی سنٹرلائیزڈ کنٹرول روم ہے کہ پنجاب کی طبام جلوں کو ہمگیاں سے لائیڈ منیٹر کرتے ہیں ٹھونٹی فور بائی سینب منٹ بائی مینٹ بائی مینٹ میں کس نور میں کنٹرول روم ہے یہ سر ابھی شروع ہوا ہے لیٹس پر جانے اس لیے آم پابلک کو دیرنس نہیں ہے تو سر ابھی ہمیں جلوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے سرپائز وزیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں کوکنگ کیسی ہے اس کا میار کیسا ہے کنٹیمنٹس پورے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں سو بیسیلی سنٹرلائیز کنٹرول اور ایک ایک بیل بھی ریکارڈ ہوتی ہے ایک ایک چیز منیٹر ہوتی ہے اور پھر اگر کہیں گلتی ہو تو ہم ان کے پوچھتے ہیں اور وہ ایویٹ کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ وہ مل ٹریٹمنٹ کا ہے مس ٹریٹمنٹ کا ہے یا برایبری کا ہے وہ ایویٹ ریکارڈ درتے ہیں فاودی طور پر کو کلپ دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم ڈسیسپلی پوزیٹری بھی نیٹر کرتے ہیں اور ساتھ ہی سرا جائیں ویڈی کوئی پروس کنٹیمنٹس پورے پڑھ رہے ہیں کنٹیمنٹس پورے پڑھ رہے ہیں یہ سارا پڑھ بنتا ہے پھر بائی چاڑھ بنتا ہے کہ ٹارچر کی کتنی ہے اور مرل ٹریٹمنٹ کی کتنی ہے ایچ ایبیتھیں گنسے یہاں ڈسپلیو کیا جہاں ہمیں دیل کی پلس کا پدا گلتا ہے کہ کون سی بیر میں محمد شید جا رہے ہیں کون سی محراب جا رہے ہیں کہ یہاں سکھنا مانے کیا پلیز روڑی ریکارڈی سراؤڈا ہے کیسی بھی میں میں سن کرتے ہیں بیرہ عزی خان سے محمد ساکیواز محمد بشیر کے عدی پتی سالہ بات کر رہا ہوں سر میری ایک اسیسن سوبریجنٹ عزیز الرحمن کی خلاف شکرید ہے سر موسیقی روانہ ہوئے طویل عرصے تک جیلر رہے سب سے خطرناک قیدی سے کب اور کہاں پالا پڑا مختلف جیلوں میں مختلف خطرناک قیدی دیکھے ہیں ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے سو سو تک قتل کیا ہوئے تھے آپ کو کبھی کوئی ایسا قیدی بھی ملا جس پر غلط الزام کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور اس کو سزا ہو گئی اور دراصل وہ معصوم ہو ظالمان سن دوہزار دو کی بات ہے ڈسٹریل فیصلہ باد میں میں نے ایک مامو اور بھانجے کو پھانسی پہ لٹکایا تھا تو مامو وہاں چیک چیک کے کہہ رہا تھا پھانسی گارٹ پہ کھڑا ہو کے کہ صاحب میں بے گناہ ہوں میرے بھانجے نے نے قتل نہیں تھا کیا میرا بھانجا بے گناہ ہے قتل میں نے کیا تھا لیکن سزا اس کو بھی ہو گئی ہے تو پھر اس نے معافی بانگی اپنے بھانجے سے کہ میری وجہ سے تم بھی بھانسی لگ رہے ہو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن یہاں عدالتیں بے باس ہیں پولیس والے بے باس ہیں انویسٹیگیشن کا شعبہ بے باس ہے کیونکہ جو مدعی ہیں وہ جانتے بولتے ہوئے بھی ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ شخص گناہگار ہے اور یہ بے گناہ ہے جب وہ بے گناہ کے خلاف پرچہ دج کرواتے ہیں اور عدالت میں باقیادہ کیس لڑتے ہیں تو عدالت کے پاس کوئی چارہ کارلی ہوتا اس کو سزا دے گی خطرناک قیدی اور جو دہشتگرد ہیں ان کا جیل میں رویہ کیسا ہوتا ہے وہ اب نارمل بیہیو کرتے ہیں نارمل بیہیو کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا کتم مشکل ہوتا ہے جنرولی پریزرنز کا بیہیویر نارمل ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے زیادہ پرولم ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے کبھی کبھی پر پرولم ہوتی ہے کیا کبھی کسی قیدی نے متاثر بھی کیا کسی کی حالت زہر دیکھ کر رونا بھی آیا ایک دفعہ نہیں بشمار دفعہ ہوا ہے کہ جب ہمیں بدا چلتا ہے کہ یہ شخص جنرل سا ہے یہ مجبور تھا مجبوراں اسے نے جنرل کیا ہے یا یہ بے گناہ تھا اور مخالفین کی وجہ سے جیل میں آ گیا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری منٹل گروت کی ضرورت ہے عوام کی کہ وہ صحیح شخص کے خلاف ہی کیس درج کروائے پولیس صحیح شخص کو ہی پکڑے اور عدالت صحیح شخص کو ہی سزا دے اوٹ لکپت جیل پہنچے ویٹنگ حال میں آئے جی کس سے ملنے آئے ہیں جی خوص کو اپنے مامو سے کیا ہوا مامو کو مامو کیوں جیل میں باندنے مامو لڑائی ہوئی جو چیز دیا جی خوص کو ہاں آپ کے رہنے والے ہیں میں لاہور کو ہی لاہور کے رہنے والے ہیں جی خوص کو اپنی مشکل تو نہیں بیچ رہی آپ کو ملاکات میں نہیں پہلے بھی آتے رہتے ہیں پندرہ سال پہلے گئی پندرہ سال لڑائی ہوئی تھی کیا لڑائی بندہ بارا کیا تو ابھی پندرہ سال کے بعد تو رہایا نہیں ہو جاتا نہیں سات سال اتظار گاہ میں مختلف بوس کا دورہ کیا لوائکین کو ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا قیدیوں کے عین خانہ کی ملاقات ایریا کا دورہ کیا ننی بچی کی والد کے ساتھ ملاقات بہت جذباتی تھی سپرٹینڈنٹ کوٹ لکپت جیل جام آصف نے استقبال کیا پریٹ کا معاینہ کیا موسیقی میڈیکل ریکارڈ کیا ہے کون سی جیل میں بوہر رہے اور ان کی میڈیکل ہسٹی کیا ہے ان کو ملنے کون آیا ہے اس کا سیہ نے اسی نمبر کیا ہے اس کے کون میں کتنے پیسے کسی لوائکین نے جمع کرائے اور ان سے کیا کیا چیزیں نہیں یہ ایک ایک چیز جن سی ہے ہم ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا میڈیکل میں محوظ رہتا ہے اور اسی طرح کا ڈیشپورٹ جن سے وہ آئیڈی آفیس پہ بھی ہے یہاں لگے گی صرف جیل کے مندلک اور آئیڈی آفیس پہ لگے گی دور پر جانتے ہیں قیدیوں کی تفریقے لیے جیل کے اندر کیبل نیٹورک کی سہولت بھی فرام کی گئی ہے یہ بسیکلی کنٹرول روم ہے اس جیل کا لائیو منیٹرنگ ہو رہی ہے اس جیل کی اور 153 کیمرے لگے ہوئے ہیں سٹاف 24 سنٹر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک ایک بومنٹ کو وہ لورگ رہا ہوتا ہے ہمارے سٹاف کی بریزر منیجمنٹ کی اور بریزرنس کی اور یہ بہت کل لائیو منیٹرنگ ہے جیل کے کچن کا دورہ کیا رزانہ کا مینیو دیکھا کھانے کا جائزہ لیا خود بھی یہی کھانا کھایا قیدیوں کو تازہ روٹی کی فرامی کو یقینی بنایا گیا ہے یہ بیٹے آپ کا کیا نام ہے اور کس جرم میں قید ہے جی میرا نام محمد احمد خان ہے اور میں مٹر کیس کے اندر قید ہوں چل خواہی فائرنگ کے ذریعے نہ کہتے ہیں کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھے بعد میں ان کی دادتوں کی اس وجہ سے نہ کہتے ہیں صدا قرار پہ گئے صدا مات ہو گی آپ جی صاحب اب کہاں ہے مقدمہ سار آپ ہائی کارٹ میں اپیل چاہ رہی ہے اور انشاءاللہ کیس لگا ہوا انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ خیریت اللہ معاملہ فرمائے گا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا سار پانچ سال ہو گئے ہیں دکھر پانی تو کیا سوچتے ہیں جب سے ہم ابار سٹوڈنٹ تھا سیکڈنئر کا تو جیل میں الحمدللہ بیکم اپنا کمپلیٹ کر لیا اور قرآن کا ترجمہ یہاں پر پڑھا اور الحمدللہ یہاں کا محول دیکھا جیسے دنیا کی نسبت یہاں پر بہت زیادہ ایک الادہ سی دنیا آباد ہے مگر الحمدللہ باہر معاشرے سے یہاں پر بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے تربیت پا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ باہر جاگے اچھی سہری کا گردار ادا کریں آپ کے گھر والوں کا کیا بنا پیچھے سے ہاتے ہیں کون ہے کیا بنا الحمدللہ سر والد فیملی ہے پیروی کرتی ہے پیچھے کیس کی اور کہتے ہیں جس طرح یہاں پر شہدولہ ملاقات وغیرہ کا ہر منڈے کے منڈے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور الحمدللہ آئی جی صاحب کی ویسے پی سیو دو دفعہ کروایا جاتا ہے پہلے ایک دفعہ کروایا جاتا ہے الحمدللہ منٹس بھی کچھ زیادہ ہیں اور اچھے طریقے سے پی سیو بھی گھر میں کر لیتے ہیں آپ کا کیا نام ہے کس جرم میں ہے وقار حسن ولد عبد الرشید تین سو دو میں ہوں سر جی تین سو دو بٹا تین سو چوبی سے ایک کزن تھا میرا مامو کا بیٹا اس کے ساتھ پیسو کا لیندین تھا وہاں پہ ہاتھ ہپائی ہوئی ہے تو ان کے گھر گیا ہوں پیسے لینے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جگڑا کیا میرے ساتھ وہاں پہ جگڑے گئے دوران فائر لگ گیا تو اب آپ کی سزا کتنی ہوئی پہلے سیشن کورٹ سے سر میں تین سو دو میں سزا موت ہوا تھا اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سزا موت تو تبدیل کر کے پچیس سال میں کنورٹ کر دیا اور کیا جیل میں سوچتے ہیں اب تو میں سر جو سبق آصل کی ہے میں نے جیل سے وہ یہی کہ صبر اور برداشت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اگر بندہ صبر کر لے تو اللہ پاک اس سے زیادہ عجر دے دیتا ہے تو یہاں پہ میں نے یہی سوچا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کوئی جگڑا نہیں کرنا دس سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں پہ قیاد میں تو دس سالوں میں میں نے یہی سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا تنازع ہے خاص کر کے لڑائی جگڑے سے بہت ہی دور رہنا ہے بہت ہی زیادہ دور رہنا ہے جیل کے اندر بنایا گئے پی سی او کو دورہ کیا قیدی ہفتے میں ایک مرتبہ تیس منٹ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے اسپتال کا دورہ کیا میڈیکل آفسر سے ملنے پہنچے جی ڈاڈ سال عام طور پر یہاں جو قیدی ہیں ان کو کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور کس طرح سے علاج ہوتا ہے سر قیدی ہیں وہ ویریبل ہیں اس میں بلڈ پریشر شگر دمی کی بھی شکایت ہو جاتی آنے سے پہلے جیل آنے سے پہلے قرآن ہے کہ جو ڈیزیزیں میٹابولک ڈیزیزیں اس میں یہ انکلیڈیڈیڈ ہیں ان کو دوائیاں کون دیتا ہے سرکاری طور پر ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہے نا وہ گورنمنٹ کی پرچیز ہے لوکل پرچیز کی بھی ہوتی ہے اور فر ایزامپل ایک پیشنس کی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کوئی ملٹی نیشن کمپنی کی ڈاکر نے آکر ڈوائز کی ہے تو ہم اسی جینرک نیم کی اسی ٹریڈ نیم کے نام سے ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں پھانسی کے جو منتظر قیدی ہوتے ہیں کیا ان کی بیماریوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جی برکل ڈیفنیٹی صرف ہم جنب وہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے پہلے جنب ان کو اگزامن کرتے ہیں ہائٹ ویٹ ان کا ایک ہوتا ہے ڈروپ نکالنا وہ ہم کرتے ہیں پھر ٹریلی ایمینرڈ جنب ہم فٹنس دیتے ہیں اس کے بعد جنب اوور نائٹ ہم انٹر ایبزرویشن رکھ دے ہیں ہول نائٹ میں خود جنب رہا ہوں کئی ایگزیکیشن رہی ہے میرے ہوتے ہوئے تو ہم جنب سارا کو چنان کو اگزامن کر رکھے کیا اس میں شرط ہے کہ وہ صحت مند آدمی ہو جس کو اگزیکیوٹ کیا جائے ہیلڈی پیشنٹ وہ ہوتے ہیں پریزنرز ہوتے ہیں ان کو اگزیکیوٹ کرتے ہیں باقی جو نہ وہ پیشنٹس کو اگزیکیوٹ ہوتا ہی نہیں ہے سالے سائی چنانل لاغ جو نہ پرمیشن دیتا نہیں ہے کیا دی بیماری کا بہانہ بھی بنا لیتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں لیکن سر رور اوڈ کر لیتے ہیں ہمارا سر ایکسپیرینس ہو گیا کلینکلی بھی تیڑی کلی بھی ویری بیل سے جنون پیشنٹس ہو ہوتے ہیں جنون کو انسار ملیڈ کرتے ہیں آپ کی دکھائیں گے ہمارے پاس وارڈ ہیں آئی سولیلٹ کر لیتے ہیں جنرل وارڈ ہیں ہمارے پاس اگر مینٹلی ایل پیشنٹ ہیں ان کو بھی سلندر ایبزرویشہ رکھ لیتے ہیں ٹی بی والے ہیں تو ان کو بھی الک لیتے ہیں ایک ہم نے سسپیکٹڈ کیس آف جو ڈنگیس فیوار ہے ان کا الگ رکھے ہیں کرونا والے ہم الگ رکھے رہے ہیں تو ہم نے الگ الگ ہے نا وہ وارڈ بنائے وائسولیشن وارڈ اگر رکھے ہیں ہمی اوپیتھک کلینک کی سہولت بھی موجود ہے کرشی فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت عدویات دی جاتی ہیں وارڈ کا دورہ کیا مین لائبریری پہنچے میرا نام رزوان ہے بی اے تلیم ہے میری تو چار سال ہوگے مجھے جیل میں پچیس سال لکھے تین سو پین سٹے لگواب رائطوان اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے تو ادھر ڈیوٹی صاحب نے مجھے حیر کیا ہے کالیفیکیشن دیکھ کے تو یہ کتابیں میری ڈیوٹی ہے جو بند آتا ہے ادھر ہمارے پاس تو وہ اپنی پسند کی کتاب لکھواتا ہے ڈیمانڈ پہ نا منڈے کو ہم لوگ لکھتے ہیں ڈیمانڈ اور جمعیرات والے دن ایشو کرتے ہیں تاریخی ناول ہیں اسلامی کتابیں ہیں شاعری کی ہیں باقی یہ قانونی کتابیں ہیں باقی یہ جو کلاسیت ہوتی ہے کوئی لوگ امتحان کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس ابھی تقریباً تیس بندوں کا نام لکھا ہوا ہے جنہوں نے داخلہ پہ جوایا ہے تو کیا تجربہ آجیل میں کیا سیکھا احساس آیا بس گلت کام نہیں کرنا چاہیے سر میرا نام خیزر ہے یہ آتا ہے تین سو دو میں ہوں اور دشمنداری میں ہوں اور مجھے چودہ سال شروع ہو جو ہے کتنے سال کے تھے جب آئے تھے میں چھبیس سال کا تھا اور پہلے سے ایک دفعہ ریاہ بھی ہو چکر ہوں پھر دوبارہ بھی آیا ہوں شادی ہوئی نہیں شادی نہیں سر شادی تیار تھی پھر ہمارا یہ مسئلہ بن گیا تھا اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے سر میری ڈیوٹی ہے در مشکت ہے صفائی کرتا ہوں کتاب میں دیتا ہوں اور جاتا ہوں سات بلاک میں ایک بلاک میں آئی سکول ٹی میں ادھر سے جو ڈیمانڈ مجھے ملتی ہے وہ میں ان کو آگر بتا دیتا ہوں یہ نکال دیتا ہوں میں پھر دے ہوتا ہوں پیچھے سے لوائے کین آتے ہیں جی سار آتے ہیں کتنی کے حد باقی ہے سر ابھی پانچ سال باقی ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر برائے اسیران آئے کلاس جاری تھی قیدیوں کے لئے جدید جم بھی بنایا گیا ہے جیل میں جم کا تصور کیوں قیدی کے جیل میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ قیدیوں کو بہترین ماحول پروائیڈ کیا جا سکے تاکہ وہ ہلڈی ایکٹیوٹیز کریں اور ٹینشن فری رہیں اب یہ فرس جم تھا جو پنجاب بھی جیلوں میں بنا اس کو حکومت پنجاب نے بہت زیادہ پسند کیا اور اس وقت نو سینٹر جیلوں میں جیم بنا چکے ہیں اور قیدی جن سے اسے مستفید ہو رہے ہیں بارپور کے اندر بھی ہم نے انڈو گیمز بہت زیادہ دی ہیں جیسے لکڑو دے دیا ہے بیڈمنٹن دے دیا ہے ٹیبل ٹینس دے دیا ہے کہہرم بورڈ دیا ہے تاکہ جس وقت وہ بند ہو اس وقت بھی ہم نے کھیلیں کھیلتے رہے ہیں تاریخی بیرک نمبر ایک دیکھیں بیرک نمبر ایک میں سابق وزیراعظم نواز شریف سابق صدر آصف علی زرداری اور ذنفکار علی بھٹو قید رہ چکے ہیں سینئر سپرٹینڈنٹ جیل کے دفتر آئے ہیں اس سال کے لیے گورنڈا پنجاب نے چھے عرب روے مختص کیے ہیں نیت ڈیویلمنٹل پروجیٹس کے لیے اور ان میں ہم نے پانچ جیلیں نمسییں مختص کی ہیں سینٹر جیل بہاول پور سینٹر جیل ڈیرہ غازی خون سینٹر جیل لاہور سینٹر جیل ملتان اور سینٹر جیل راوی پنڈی تاکہ ان کو لیٹس منائے لیا تمام تر سہولتوں کے دعویر بس فرم کمرشل کیچن جیسے بہت اچھے بڑے ریسٹرنٹس کے ہوترز کے کیچن ہوتے ہیں اس سرز کے کیچن ملیں گے لانڈری سسٹم جس رہا بڑا لیٹسٹ لانڈری سسٹم ہے پی کے لئی کا اس کا ریکلی کا وہ ادھر ہوگا ان پانچوں جیلوں میں پھر سر کولنگ سسٹم تاکہ ایویپوریشن سسٹم لگایا جائے بیرکوں کے اندر کیدی جن سے ہیں جس کا اسپیشلی جنوبی پہگاب میں بہت زیادہ کبھی پڑھتی ہے تو وہ بیٹر انوائنمنٹ پہ رہا سکتے ہیں روانہ ہوئے نواز شریف سمیت بڑے بڑے سیاست دان بھی آپ کی جیلوں میں بند رہے عام طور پر بڑے سیاست دان جیلوں میں تنگ کرتے ہیں یا ایک اچھے قیدی کی طرح رہتے ہیں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ سبھی بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں جیل کو پالیٹکس کی جگہ نہیں بناتے اور اپنی پالیٹکس کو اور کنفائنمنٹ کو ملہ دلہ دلہ دل کرتے ہیں اور کبھی پرابلم نہیں ہوئی پچھلے دن وہ آیا کہ شہباز گل پر جیل میں تشدد ہوا کیا جیلوں میں تشدد ہو سکتا ہے پاسیبل نہیں ہے اس وقت دیکھیں میڈیا کا دور ہے اور فوری طور پر میڈیکل ہو جاتا ہے میڈیا پر آجاتی ہے تو اس کے علاوہ جیلوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کیوں تشدد کریں گے تو موسٹی ایسے ایلیگیشنز غلط ہوتے ہیں کبھی کبھار ہمارا کوئی لور سٹاف کہیں نہ کہیں کوئی سینلنگ کر دیتا ہے اور اگر کریں تو ہم اسے کارمارکی سزا دیتے ہیں یہ الزام کس حد تک صحیح ہے کہ جیلوں میں منشیات کی سپلائی عام ہے انکیلی جب یہ کوٹ پروڈکشن پر جاتے ہیں تو وہاں سے لانے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں ڈیوڈی میں ہی تلاشی کے دوران اور کئی لوگ جو ان سے اندر لے جانے میں کامیاب جاتے ہیں ہم نے پچھرے دنوں آئی جی پولیس سے ریکیسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں حیل کار ان کو منع کریں کہ ایک تو پریزنرز کو سامان نہ لانے دیں اور دوسرا کسی سے ملاقات نہ کرنے دیں تاکہ اس طرح کوئی بیٹھنا ہو اور یہ کوئی غلط نہیں دے دیں شام کے وقت گھر پہنچے فیملی سے ملاقات کی ایک جیلر کی وائف ہونا کیسا لگا؟ ہاں جی بہت اچھا لگا مطلب میرا پروفیشن اور ہے میرے ہزبینڈ کا اور ہے آپ کا کیا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں ہاں جی تو سروسیز ہاسپیٹل میں کنسلٹنٹ ہوں وہاں پہ میڈیسن میں تو ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا اور مطلب ایسا کمبینیشن کبھی نہیں بنا ایک جیلر کا اور ایک ڈاکٹر کا لیکن یہ کمبینیشن بہت اچھا رہا اور لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ لڑائی یہ مومن ہوتی نہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا لڑنے کا نا میرے پاس ٹائم ہوتا لڑنے کا سچی بولتے ہیں چھوٹ کر بھی نہیں بولتے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اپنے کام میں بڑے سنسیر گھر کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ گھر کو ٹائم بہت کم ملتے ہیں مطلب صبح جانے کا تو ٹائم ہے لیکن آنے کا کوئی ٹائم نہیں آپ کے ابو کی سب سے اچھی بات کون سی آپ کو لگتی ہے؟ سب سے اچھی بات میرے لئے کافی بڑے انسپائریشن ہے خاص طور پر اگر آپ کے والد اتنی اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو گھر پہ اپنی ایک انسپائریشن ہوتی ہے کافی اچھی عادات ہیں ابو کی اور جیسے کہ ایک عادت جو مجھ میں ہے ان سے ابو سے ہی آئی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا جیسے ایک پوری کہانی بنا کے اس طرح اگرہ میں نے پاپا کو بھی دیکھا ہے کہ کبھی اس طرح کوئی جھوٹ نہیں بولا کہ پوری کہانی بنا کے نہ کبھی ویسے جھوٹ بولا ہے تو ہمیشہ ایک سمجھ میں بھی ان میں بھی ایک خوبی جو ہے جو ایک جیسی ہے کہ ہم لوگ ساچ پہ آپ کے اپنے ابو کی کونسی بات اچھی لگتی ہے اور کونسی بری بری تو ایسے کوئی نہیں لگتی لیکن اچھی کئی بات ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کہ مجھے میرے پاپا کی وجہ سے کانفیڈنس بہت زیادہ ہے میرے پاپا کی وجہ سے کیونکہ وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یعنی کوئی بھی کہیں بھی جگہ ہو تو وہ مجھے ساتھ لگتی ہے کہ کوئی شاہدی ہو گئی کوئی فنکشن ہے اس لیے مجھے ساتھ لگتی ہے اس لیے میں اندھے کانفیڈنس بہت ساتھ لگتی ہے سب سے چیز بات یہ کہ کہ ہی ساتھ لگتی ہے مطبع اگر ہی ساتھ لگتی ہے تو میں آرام سے بات کر ساتھتی ہوں کوئی شکایت ہے آپ کو نہیں کوئی شکایت نہیں فیملی کے ہمراہ کھانا کھایا ہے قیدیوں کو جیل کی عملے سے زیادہ تر کرپشن کی شکایات ہیں آپ اس کے تدارک کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم نے بینکہ پنجاب کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے تاکہ جتنے پیسے ہیں لوائکین ان کے وہ بینک میں جمع کریں اور بینک کا سسٹم ہم نے سنکرنائز کر دیا ہے جیل کے سسٹم کے ساتھ اور پریزنر جو ان سے ہیں وہ ٹیپ پہ آپ آرڈر دیا کریں گے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جیلیں جو ان سے ہیں وہ کیش فری ہوں گی تاکہ نہ کسی کے پاس پیسے ہوں نہ کوئی دے اور نہ کوئی مانگ سکے یہ ہم نے پائلٹ پراجیکٹ ڈسٹی جل قصور پہ چلایا تھا جو پڑا سکسیس فل ہو رہا ہے اس کا ہماری مارڈل جیل ہے ڈسٹی جل قصور کرپشن فری جیل جو ان سے یہ ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے شروع کر دیا ہے ڈسٹی جل لاہور میں سینٹر جل لاہور میں ڈسٹی جل شہوپرا اور سینٹر جل راول پیٹی تو سو آپ چند دنوں میں ان چیزوں کو بلکل امپروو ہوتا دیکھیں گے اور بلکل کرپشن فری باہول دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی اور پریزن ڈیپارٹمنٹ ان چیزوں پر فقر کر سکے گے کیا جو خواتین قیدی ہیں ان کی نگرانی بھی خواتین سٹاف ہی کرتا ہے ان کو لوک آفٹر بھی فیمل سٹاف ہی کرتا ہے اور اندر مرد حضرات کا داخلہ ویسی ممنوع ہوتا ہے اور ڈبل لاک سسٹم ہے باہر سے بھی لاک ہوتا ہے اندر سے بھی لاک ہوتا ہے جب تک اندر سے کلیریس نہ ہو تو اندر والا فیمل سٹاف اس لاک کو کھوڑتا ہی نہیں ہے اور موسٹلی جتنی فیمل ہیں ان کا جو وارڈ ہے جو کنفائنمنٹ ایریا ہے وہ ڈیوڈی کے بلکل قریب ورش فرنٹ پہ اور بلکل پہلا ہوتا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی مس ہیڈلنگ بغیرہ نہ ہو سکتا ہے وہ نو عمر بچے جو ماں کے ساتھ جیلوں میں بند ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے اور وہ بچے جو چھوٹی عمر میں کوئی کرائم کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا کوئی خاص انتظام ہے جیلوں میں پہلے تو بوسٹل جیلز ہوتی تھی بچے دو طرح کے ایک بچے مصوم ہیں جو چھ سال تک کے ہیں ان کو ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا جیل کے اندر مانگ لے آتی ہے کیونکہ وہ سکلنگ میں بھی ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ چھ سال تک رکھ سکتی ہے اس کے بعد اسے واپس بھی جاتی ہے ان کے لیے بھی ہم نے جیل کے اندر نرسلیز کا احتمام کیا ہوا ہے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں اکلاتے ہیں اور باقیدہ جس طرح بڑی خوب سر نرسلی ہوتی ہے اس طرح ہم نے ہاتھ جیل کے اندر ایک نرسلی کر رہی ہے جہاں تک جوینلز کا طلق ہے کام عمر جو مجرم ہے جو ہم کر کے آتے ہیں کوئی نہ کوئی یا کسی عظام کے تحت آتے ہیں اور ان کی عمر اٹھارہ سال تک ہوتی ہے ان کے لیے ہم نے علیہ دا جوینل وارڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہاں ہم تعلیم و تربیت کا مکمل بندوبست کرتے ہیں ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں ان کو ٹریڈز کاتے ہیں تاکہ جب یہ ریلیز ہوں تو معاشر کا پائزہ سکتے ہیں موسیقی